بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو نئے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی لیسن میں سکھیں گے کہ ہم اگر مکان ڈھونڈ رہے ہوں تو ہمیں مکان ڈھونڈنے کے لئے کس قسم کی الفاظ اور جملے استعمال کرنے پڑیں گے ہیلو میں سارا ہوں میں نے اخبار میں اشتہار پڑا ہے ہیلو میں سارا ہوں میں نے اخبار میں اشتہار پڑا ہے ہیلو میں نے اخبار میں اشتہار پڑا ہے یعنی میں نے اخبار میں اشتہار پڑا ہے جس کی وجہ سے آپ کو فون کر رہی ہوں کیا اپارٹمنٹ اب بھی دستیاب ہے اس دی وونو نوخ فرائے اس دی وونو نوخ فرائے کیا اپارٹمنٹ اب بھی دستیاب ہے وونو اپارٹمنٹ رائش نوخ فرائے اب بھی اویلبل ہے اب بھی دستیاب ہے ہاں میڈم سارا اپارٹمنٹ اب بھی دستیاب ہے ہاں میڈم سارا اپارٹمنٹ اب بھی دستیاب ہے آپ کو دلچسپی ہے زیزن انترسیت آپ کو دلچسپی ہے زیزن انترسیت انترسیت دلچسپی ہے یعنی آپ انترسیت جسے انگلیش میں انٹرسٹڈ کہتے ہیں انگلیش کا بھی معنی سیم ہی ہوتا ہے دلچسپی رکھنا دلچسپی ہونا ہاں یقیناً مجھے دلچسپی ہے یا ناترالیخ بن ایخ انترسیت یا ہاں ناترالیخ یقیناً بن ایخ انترسیت مجھے دلچسپی ہے میں دلچسپی رکھتی ہوں میں نے کچھ سوالات کرنے تھے ایک ہاتے نوخ آئین پار فراغے ایک ہاتے نوخ آئین پار فراغے میں نے کچھ سوالات کرنے تھے آئین پار ملتب دو ایک لفظی مطلب بنتا ہے یعنی کچھ فراغے سوالات میرے کچھ سوالات تھے میں نے کچھ سوالات کرنے تھے اس کا کرایا کتنا ہے کون سی منزل پر ہے یہ کون سی منزل پر ہے یہ کون سی فلور پر ہے اٹا کے منزل کو کہتے ہیں اور سٹک بھی بولتے ہیں دونوں کے مہنی سیمی ہیں شہر سے کتنا دور ہے شہر سے کتنا دور ہے شہر سے کتنا دور ہے یعنی یہ شہر سے مکان جو ہے کتنے دور ہے کتنے فاصلے پر واقع ہے معنی چھے سو جورو کرایا ہے معنی چھے سو جورو کرایا ہے میتے اس سیکس ہنڈرڈ جورو مناتلیخ مناتلیخ معنی سیکس ہنڈرڈ جورو چھے سو جورو میتے کرایا ہے معنی چھے سو جورو کرایا ہے میتے اس سیکس ہنڈرڈ مناتلیخ یہ دوسری منزل پر ہے اس بیفنڈیٹ سیخ ایم زوائٹن شٹوک یہ دوسری منزل پر ہے اس بیفنڈیٹ سیخ ایم زوائٹن شٹوک زوائٹن شٹوک دوسری منزل پر اس بیفنڈیٹ یہ واقعہ ہے یہ وہاں دوسری منزل پر موجود ہے یہ شہر کے قریب ہے اس لیگ دے اندرنے درشتاڈ یہ شہر کے قریب ہے اس لیگت اندر نی دیرشتاد نی دیرشتاد شہر کے نزدیک شہر کے قریب اس لیگت یہ واقعہ ہے یعنی یہ شہر سے دور نہیں ہے بلکہ شہر کے قریب ہی ہے یہ فیملی اپارٹمنٹ ہے داسستی فاملین ووننگ یہ فیملی اپارٹمنٹ ہے یہ فیملی والا گھر ہے داسستی فاملین ووننگ فیملی اپارٹمنٹ یہ پرانا بنا ہوا ہے داسست آلٹ باؤ یہ پرانا بنا ہوا ہے داسست آلٹ باؤ یعنی شاید تمہارے ذہن میں یہ تصور ہو کہ یہ بہت ہی بنیاد مارڈن قسم کا جدید کی سمگا ہوگا بلکہ یہ پرانا بنا ہوا ہے داسست آلٹ باؤ یہ پرانا بنا ہوا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ نیا بنا ہے داسست نوے باؤ یہ نیا بنا ہے داسست نوے باؤ نوے باؤ نیا بنا ہوا ہے یعنی ایک تو ہے کہ یہ پرانا بنا ہوا ہے داسست نوے باؤ یہ نیا بنا ہوا ہے یہ سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے داسست سٹوڈیو ووننگ یہ سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے داسس سٹوڈیو ووننگ سٹوڈیو ووننگ ایک چھوٹی سی رائش چھوٹا سا اپارٹمنٹ جس میں کیچن گہرا اندر ہی ہوتا ہے اپارٹمنٹ میں واش روم یا شاور بھی ہے گفتست آئن بارٹ اوہ در آئینے دش ہے اندر ووننگ اپارٹمنٹ میں واش روم یا شاور بھی ہے گفتست آئین بارٹ اوڈر آئینے دوش ان دیر ووننگ ان دیر ووننگ ریش میں اپارٹمنٹ میں کیا شاور یا واش روم موجود ہے اپارٹمنٹ میں شاور ہے دی وونوں گھاٹ آئینے دوش اپارٹمنٹ میں شاور ہے دی وونوں گھاٹ آئینے دوش اضافی اخراجات کتنے ہیں وزن دی نیبن کوسٹن اضافی اخراجات کتنے ہیں وزن دی نیبن کوسٹن نیبن کوسٹن اضافی اخراجات معلومات کے لئے بہت شکریہ فیلن دانک فور دی انفرمنسیون معلومات کے لئے بہت شکریہ فیلن دانک فور دی انفرمنسیون انفرمنسیون معلومات فیلن دانک بہت شکریہ پھر میں کب آ سکتی ہوں پھر میں کب آ سکتی ہوں یعنی دیکھنے کے لیے میں کب چکر لگا سکتی ہوں پھر میں کب آ سکتی ہوں آج دو بجے اگر وقت ہے آج دو بجے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئے لیسن کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا خیار رکھے گا اور ہمیں دعاوں میں اجازت رکھے گا اللہ حافظ